اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سب بہت اچھے سے اپنا ورک کر رہے ہوں گے اور سارے لیکچرز سے ہاں سے سمجھے ہوں گے یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ آپ ساتھ پر لیکچرز سنیں اور سمجھ کے ساتھا کچھ لیلن کریں کیونکہ ریڈنگ کے بغیر کچھ بھی سمجھنا بہت آسان نہیں ہوتا کوئی بھی کرسن سہی طرح سمجھ نہیں آتا میرا آپ کو پتا ہے میں آپ کی سیچر آئیشہ راحت ہم نے پریویس جو ہے وہ ڈیزرٹ کی ٹائپس کی تھیں کچھ ٹائپس تھیں جن میں پولر ڈیزرٹ سب ٹروپ کو گنٹینینٹل ڈیزرٹ کونٹینینٹل ڈیزرٹ کسٹل ڈیزرٹ ٹھیک ہے اب ہم نے ڈیزرٹ کے کلائمیٹ کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ڈیزرٹ کی کلائمیٹ کیسا ہوتا ہے کلائمیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم پریویس سپٹر میں پڑھ چکے ہیں ہمارے لائف پر کچھ آگے گرین ہاؤس اور اس طرح کہتے ہیں یہ بھی سارا کچھ پڑھا ہے ٹھیک ہے تو آگے اب ہم شروع کرتے ہیں کلائمیٹ یاکی بھائی ہیں تو آگے بھائی ہیں تو انہوں نے ایک سپیسکم بھائی ہیں کہ ایک سیٹی میٹر دیا ہے ہم سیکھ پڑھا ہے ہمیں بھائی ہیں کہ فیٹی سینٹی میٹر سے کم ایک سال میں ہوں بارش ہو آم ایریا کو ہم بارشی نام ہیں سالو بارش بار شوید ہماریو بارشی نام صوف آمدہ ورمجان زبادہ کے لحظیم اگران جہاں جس تیمپریچر میں ہم سربائیو کر سکتے ہیں وہ دلیبن پنٹی تیمپریچر ہو تو ہم آسانی سے جو ہے وہ ادھر در جا سکتے ہیں بریتھ ہم آسانی سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ 5 ڈگری celsius تیمپریچر آنا شروع ہوتا ہے جب تو تب کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ہم آسانی سے اپنی اکٹیوٹیز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پہنم لوگوں نے خلال جا سکتے ہیں ٹھیک ہے رکر کی طیب مائ Especially طیب مظروع ہو وہاں سکتے ہیں پہلاک کنتی ہے اور ہار ڈیزر میں تیمپریچر کیتنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے it is hot during the day but the temperature drop at night day time جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے رات ہونا شروع ہوتی ہے تو temperature کیا ہونا شروع ہوتی ہے drop ہونا شروع ہوتی ہے یعنی کہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ 60 سے 50, 40, 30 degree celsius تک آنا شروع ہوتی ہے aty the hot desert this is because during the day کیوں ایسے ہوتا ہے کہ رات وقت temperature drop auch اور دن کے وقت temperature بہت زیادہ ہوتا ہے because during the day the land heat up very quickly جو زمین ہوتی ہے عنی کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہوتی ہے مہا پہ زیادہ تا ریز ہوتی ہے بیرلنڈس ہوتی ہیں یعنی کہ وہاں پہ کوئی ویڈیٹیشن نہیں ہوتی جو لینڈیا ریز ہوتی ہے وہ heat کو بہت جلدی ڈظرب کرتی ہے یعنی کہ بہت جلدی ریت بہت جلدی گرم ہوتی ہے اور جس طرح وہ جلدی گرم ہوتی ہے اسی طرح وہ جلدی تھنڈی بھی ہو جاتی ہے at night the heat escapes quickly اور رات کو ہیٹ جو ہے وہ جلدی ہتم بھی ہو جاتی ہے at night the heat escapes quickly too یعنی کہ جیسے ہیٹ اور ریت جو ہے وہ بہت جلدی گرم ہوتی ہے ایسے تھنڈی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے the local winds in desert are usually dry and dusty جو normal ہوایے چلتی ہیں ڈیزرٹ میں وہ almost dry ہوتی ہیں ہشک ہوتی ہیں زائر سی بات ہے ہشک ہوتی ہیں اسی لیے وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی اور dusty ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر بہت زیادہ dust اور مٹی بغیرہ ہوتی ہے they make life very uncomfortable اب یہاں پہ کسی دن اگر تفاان آ جاتا ہے یا تیز ہوایے چلتی ہیں جس میں مٹی ہوتی ہے یا خوش ہوایے ہوتی ہیں تو ہمارے لئے اتنا مسئلہ بن جاتا ہے ہم باہر بھی نکل کرتے ہیں ہم وینڈوز کلوز کر دیتے ہیں اور ہوتھ بھی جو ہے وائٹ کرتے ہیں وائٹ نکلنے سے تفاان میں تو اس طرح کی ہمارے وہاں پہ یوزیلی چلتی رہتی ہیں ڈیزرٹ میں ہیوزیلی چلتی ہے اور ہمارتن پہ چلتی ہے in the Mediterranean they are also known as Sirocco sometime there are viral winds sometime there are sandstorms the wind in a sandstorm is so strong that the sand is blow all over the place so different places میں اس کے different name رکھے گئے ہیں different ناموں سے بلایا جاتا ہے جیسے جہاں جو جو لینگویج بولی چاہتی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے آکے لینڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیسی لینڈ ہوتی ہے about 1 5th of the earth's land surface is desert ٹھیک ہے پوری جو ارث کی لینڈ ہے اس کی 1 5th part ہے جو وہ کیا ہے desert but not on all deserts are sands some are rocky some deserts are caused by too much cultivation کچھ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے desert میں ریت ہے کچھ جو ہے وہ rocky ہیں وہاں پہ پتھر اور اس طرح کی چیزیں ہیں کچھ جو ہے اس وجہ سے desert بنی ہیں لینڈ کے وہاں پہ بہت زیادہ cultivation یعنی کہ بہت زیادہ کٹی بیڑی کی گئی ہے اور اب وہاں پہ کوئی اور چیز grow نہیں کی جاتی اس لیے وہ لینڈ جو ہے وہ desert میں convert ہو گئی ہے when good fertile land is used for too long too many trees are cut down and all water is used up the land become barren and unprotective وہی بات جو بھی ہم نے کی ہے کہ جب کسی بھی زمین کے کسی بھی پارڈ کو بہت زیادہ use کیا جائے وہاں پہ بہت زیادہ tree لگا کے ان کو کٹ کیا جائے پھر وہاں پہ جو پان ہی ہوتا ہے زمین کا وہ بھی ہزار سے باتار trees یا کچھ بھی ہم چیز grow کرتے ہیں اس میں use ہوتا ہے use کر لیا جائے تو لینڈ کیا ہو جاتی ہے وہ barren land ہو جاتی ہے اور unproductive یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی product نہیں گروہ کی جا سکتی deserts are also created when grazing animals eat all of the vegetation and land gradually become barren یعنی کہ جو animal ہے وہ وہاں پہ جو گاس ہوتی رہتی ہے وہاں پہ کھاتے رہتے ہیں جیسے اٹھتی ہے وہ کھاتے ہیں جیسے اٹھتی ہے وہ کھاتے ہیں تو وہ لینڈ کیا ہوتی ہے بہرن ہوتی ہے بہرن یعنی کہ ننگی بلکل وہاں پہ کوئی گاس وغیرہ نہیں ہوتی جیسے ہم ایک ہی رستے کے اوپر چلتے ہیں بار بار ڈیلی ہم کسی زمین میں سے مطلب کسی green جیسے ground ہوتے ہیں ground میں ہم جس جگہ پہ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے وہ جگہ کیا ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی پھر گاس نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ایسے بہرن ہی رہتی ہے کیونکہ ہم وہاں پہ بہت زیادہ چلتے ہیں بہت زیادہ کھیلتے ہیں اس وجہ سے وہ لینڈ پہ دوبارہ ہوتی ہے اسی طرح جو بڑی بڑی لینڈز ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ کیا ہو جاتی ہیں ڈیزرٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ڈیزرٹ میں بھلے ٹھیک ہے یہ جگہ پہ چلتے ہیں جو وہاں پہ 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 کیا ہوتی ہے کہ ہشک مٹی ہوتی ہے پھر اوپر وہاں پہ پہ پھلانٹ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتے ہیں سوچے بعد اب ہوا چلنے ہیں جو بھی بلانٹ بغیرہ لگائیں گے وہ بہت جلدی نکل جائے گا زمین میں سے کیونکہ خواہ کے ساتھ متنی بہت سکتی ہے ان سینڈی ڈیزرٹ جو رید کے ڈیزرٹ ہوتے ہیں سینڈی ڈیزرٹ ہوتے ہیں جیعاری ڈیزرٹ ہوتے ہیں لیکن سینڈی ڈیزرٹ ہوتے ہیں ہوا سے جب ہوا جس طرف کو چلتی ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری ریت اٹھا کے لے کے دوسری طرف چلے جاتی ہے وہاں پہ جا کے وہ ایک شیف بنا دیتی ہے ڈیسرٹ میڈل ایسٹ míڈلی بیڈ تسSa us on 저희가 ڈیسرٹ آہاں میں ڈیسرٹ اےٹھا ہے آہاں دیلی مڈی بیڈھی ڈیسرٹ آہ چھوڑا بیڈھا خوانہ جب ماہاں کبھی بارش ہو جائے تو تو وہاں پہ بہت جلدی آج کا لیکچر یہاں تھا کہ نیکسٹ ہم کل کریں گے ویڈیٹیشن، اینیمال اور پیپل آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ شورٹ کسٹن سونگے وہ بھی آپ لوگوں نے کرنے ہو گیا آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی thank you for listening اللہ حافظ